السلام علیکم ایوریون کیا حال چالے ہیں آپ سب کے آئے ہوب کہ آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے اچھا ویڈیو کافی دنوں بعد آ رہی ہے سو ویلکم بیک ٹو میر چینل اینڈ ویلکم بیک ٹو این ادر ویڈیو اور آج کی جو ویڈیو ہے نا یہ میرے چینل پر اس طرح کی پہلی ویڈیو آ رہی ہے اس پہ میں آپ لوگ کے ساتھ نا ایک ڈریس ڈیزائننگ کہہ لیں یا آٹفیٹ فروم سکریچ کہلیں وہ شیئر کرنے لگی ہوں اچھا جو میرا ڈریس تھا نا وہ میں نے لوکل مارکیٹ سے تو بائی نہیں کیا تھا وہ میں نے خارڈی سے نا ان کا ٹو پیس انسٹیڈ ڈریس لیا تھا اور اسے میں نے کس طرح بنایا وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ وہ لوگ جو یہ آرٹیکل لینا چاہیں گے اس ویڈیو کے بعد تو ان لوگوں کے لیے میں نے یہ والا ویڈیو کلپ ڈالا ہے آپ لوگ خارڈی پر جائیں ان کی ویب سائٹ پر جائیں اور وہاں پر جا کرنا انسٹیچ فیبرکس میں سے ٹو پیس انسٹیچ آپ لوگ شرٹ اور پجاماز میں جائیں گے نا تو آگے یہ ساری اوپشنز آپ لوگ کے پاس آ جائیں گے آپ لوگ جو چاہے وہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں لیکن میرا والا جو آرٹیکل ہے میں آپ لوگ کو وہ دکھانے لگی ہوں کہ میں نے کون سا والا آرٹیکل لیا تھا میں نے تو سٹور سے جا کر یہ بائے کیا تھا اور اگر آپ لوگ کو سٹور پر نظر آتا ہے تو آپ لوگ وہاں پر بھی بائے کر سکتے ہیں اور اگر اون لائن آپ لوگ کو ملتا ہے نا تو آپ لوگ اون لائن بھی بائے کر سکتے ہیں تو میں نے یہ لائم کلر کا ڈریس ہے یلو کلر کہلیں یا لائم کلر کہلیں اور یہ کلر بہت خوبصورت ہے اس پکچر میں اتنا اچھا نہیں لگ رہا جتنا ان ریل اچھا لگ رہے یہ اوورال پرنٹ والے جو ڈریسے چلے ہوئے نا بہت آج کل یہ وہ والا سوٹ ہے مطلب ٹراؤزر اور شرٹ کا سیم پرنٹ ہے اور اس طرح کا کچھ ہی ہے سٹیچ ہوا ہوا ہے یہ جو اس موڈل نے پہنا ہوا ہے لیکن میں نے اس طرح کا بالکل بھی نہیں بنوایا میں نے اس سے ٹوٹل ہی ڈفرنٹ بننایا ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ آگے شیئر کروں گی کہ میں نے کس طرح کا بنوایا ہے اچھا مجھے یہ ڈریس نا میری فرنڈ نے ایزا گفٹ مجھے دلوایا تھا اور اس کی پرائز ہے ٹوانٹی فور نائنٹی روپیز اگر آپ لوگ لینا چاہیں تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو یہ کلر پسند ہے تو تو پھر میں یہ ڈریس لے کر آگئی تھی ماما کی طرف اور میں نے ماما کو بولا کہ آپ ہی سٹیچ کر دیں آج کل جو ہماری درزن آنٹی ہے نا وہ پہلے تو ہمارے گھر کے بلکل قریب رہتی ہوتی تھی جیسے ہی کپڑے لے کر آئے فوراں ہم انہی کے پاس جلے جاتے تھے انہیں دینے کے لیے کہ آپ یہ سٹیچ کر دیں اب انہوں نے اپنا گھر چینج کر لیا ہے وہ تھوڑا دور چلی گئی ہے تو وہاں پر آنے جانے کا تھوڑا مسئلہ ہوتا ہے تو میں نے کہا چلو یہ لان کا سمپل سا سوٹ ہے تو میں یہ ماما سے سٹیچ کر آ لیتی ہوں بائی دا وے میری ماما بہت اچھی سٹیچنگ کر لیتی ہے اور میرے کافی زیادہ سوٹ وہی سیتی ہوتی تھی پہلے تو کافی زیادہ سیتی ہوتی تھی اب کوئی کوئی سی دیتی ہے کیونکہ اب انہیں مطلب اب ان کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا اور نہ بیزی بھی ہوتی ہے اور وہ نہ ذرا جلدی تھک بھی جاتی ہے وہ والا انرجی لیول نہیں رہا جو پہلے کسی زمانے میں ان کے اندر ہوتا تھا سو ماما نے کہا ٹھیک ہے میں تمہیں یہ والا ڈریس سٹیچ کر دیتی ہوں اور یہاں پر ماما اس کی کٹنگ کر رہی ہے اور آپ لوگوں میں یہاں پر ایک مزے کی بات بتاتی ہوں جب میں چھوٹی ہوتی تھی تب تو میری ماما میرے کپڑے سیتی ہوتی تھی اور بہت زیادہ کپڑے وہ سیتی ہوتی تھی میرے تو پتہ نہیں میں چھوٹی ہوتی تھی حالانکہ مجھے ان چیزوں کا اتنا پتہ بھی نہیں تھا اور میں پورا ٹائم ماما کے پاس بیٹھی رہتی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے میری یہ عادت ہوتی تھی کہ میں نے ماما کی مشین کے آگے بیٹھ جانا ہے اور میں نے اس مشین کو چلتے ہوئے دیکھتے رہنا ہے اور اگر وہ کٹنگ کر رہی ہے سوٹ کی میں نے وہ بھی پاس کھڑے ہو کے دیکھتے رہنا ہے تو ماما مجھے کہتی تھی کہ تمہارا تو کوئی کام نہیں ہے تم جا کے اپنے کمرے میں بیٹھو اپنا کام کرو جو بھی کرنا ہے ادھر کیا کہہ رہی ہو میرے پاس لیکن پتہ نہیں مجھے وہ مشین چلتے ہوئے دیکھنے کا کوئی مزا آتا تھا یا سوٹ بنتے ہوئے دیکھنے کا مزا آتا تھا سلتے ہوئے دیکھنے کا مزا آتا تھا بس دیکھنے کا بہت مزا آتا تھا اور میں دل کرتا تھا میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کے یہ کام دیکھتی رہوں اور اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے اتنا دیکھ لیا ہوا ہے یہ کام کہ میں نہ اپنا کوئی نہ کوئی سوٹ سٹچ کر سکتی ہوں لیکن ابھی تک میں نے ایک دفعہ بھی ٹرائے نہیں کی انشاءاللہ میں فیوچر میں ٹرائے کروں گی اس بار عید پہ نہ میں نے جتنی سلائی دی ہے نا اپنے کپڑوں گی میرا تو دل کر رہا تھا کہ کپڑے بھی بندے کو خود ہی سینے آنے چاہیے اتنا مہنگا سوٹ پہلے لوگ اوپر سے پھر اتنی زیادہ سلائی ہوگی یا آج کل ریٹس اتنے زیادہ بڑھ گئے ہوئے ہیں تو پھر بس میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں خود ہی سیاہ کروں اب اپنے کپڑے انشاءاللہ کسی نہ کسی جن ٹرائے کروں گی ماما مجھے کرنے نہیں دیتی ماما مجھے کہتی ہے اب بس کر دو کوئی تو کام رہنے دو جو تم نے نہیں کرنا تو مجھے وہی والا ٹائم اب دوبارہ یاد آ رہا تھا کہ اب بھی میں ماما کے پاس اسی طرح جیسے میں چھوٹے ہوتے بچپن میں کھڑی ہوتی تھی اب میں نے شادی سے پہلے کبھی کوکنگ نہیں کی تھی بس اپنی ماما کو کرتے ہوئے دیکھا تھا کبھی کبار اور میری ماما کے ہاتھ میں ٹیسٹ بہت اچھ ہے تو وہی ٹیسٹ مجھے لگتا ہے آگے میرے ہاتھوں میں بھی پاس ہو گیا ہے کچھ نہ کچھ چیزیں جو میں بناتی ہوں وہ اچھی بن جاتی ہیں حالانکہ میں یہ سارا کچھ پہلی دفعہ کر رہی ہوتی ہوں شادی کے بعد ہی میں نے کھانا بنانا شروع کیا ہے لیکن الحمدللہ صحیح بن جاتی ہیں چیزیں کبھی کبار اچھی نہیں بھی بنتی لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پریکٹس کے ساتھ وہ بھی صحیح ہو جائے گا تو یہاں پر بس ہم لوگ یہ کٹنگ کر رہی تھی ماما میں پاس کھڑی تھی انہیں دیکھ رہی تھی اور میں ماما کو کہہ رہی تھی ماما کیا آپ اتنا میر کر کر کے ایک ایک انچ میر کر رہی ہیں اتنا آپ کھاپ رہی ہیں آپ بس آرام سے سی دیں بس آپ کا تو اندازہ یہ اب اتنا زیادہ ہو گیا لیکن وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ نہیں میں نے اپنی بیٹی کا سوٹ خراب تھوڑی کرنا ہے میں اچھا سوٹ سیکھے دوں گی اپنی بیٹی کو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ کریں اپنا کام جیسے آپ کا دل کرتا ہے اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کی زندگیوں میں آج کل کیا چل رہا ہے میں کافی دنوں بعد ویڈیو ڈالے ہوں ای تنک عید کے بعد میری یہ والی ویڈیو آ رہی ہے جو اب میں ڈالنے لگی ہوں اور کافی ٹائم میں درمیان میں غائب بھی رہی ہوں اس کی ریزن جو ہے وہ انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ایسے فیس ٹو فیس مطلب میں خود آؤں گی سامنے اور آپ لوگ کے ساتھ کچھ بتاؤں گی کہ لائف میں آج کل کیا چل رہا ہے کیا میجر اپ ڈیٹ ہوئی ہے لائف میں کیا چینجنگز آئی ہے لائف میں تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگ کے ساتھ سب کچھ شیئر کروں گی بس مجھے ٹائم مل جائے اور اس ٹائم میں بھی جو لوگ اب تک میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو لوگ میرا چینل دیکھتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ان سب کا بہت 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 شکریہ اچھا ناو کمینگ بیک ٹو دی ڈریس یہ ڈریس میرے لیے اتنا لکی ثابت ہوا اتنا لکی ثابت ہوا کہ اس کے لیے نا میں آپ لوگ کو بتاتی ہوں مزے کی بات یہ ہوئی کہ اس کے بلکل میچنگ جو اس کی لیس کہلیں یا پیچ کہلیں وہ نا میری ماما کے پاس پڑا ہوا تھا تو میں نے ماما کو بولا ماما میں یہ اپنے ڈریس پر یوز کر لیتی ہوں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یوز کر لو اور اس کے ساتھ میچنگ ڈوبٹا نا میرے پاس جو آلریڈی ڈوبٹے پڑے ہوئے نا اس میں سے مجھے مل گیا مطلب میرا پورا ڈریس 3 پیس ڈریس بنا وہ بھی بلکل مفتے میں کیونکہ ڈریس تو تھا گفٹ لیسز ماما سے مل گئی ڈوبٹا مجھے آلریڈی گھر پہ پڑا ہوا مل گیا یہ دیکھیں یہ ہے وہ پیچ جو مجھے ماما کے پاس مل گیا ماما کے پاس پڑا ہوا تھا اور یہ میرے ڈریس کے ساتھ بہت اچھا جا رہا تھا اس کے بعد جی ہم گئے لیسز لینے اوپر 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 یہ ہے موٹے پی جی دکھا آپ کو بھی دکھائیں یہ نوو اور یہ تھوڑی یہ ساری دامان اور بازو یہ تھوڑی ہے دیکھتی سہی ہے نا کلار آپ کیوں لے دیو یہ یہ کیا ہے یہ پینتے ہیں کیسے پینتے ہیں یہ ساری اس کو کہتے کیا ہے ہونجی بتاو اس کو کیا کہتے ہیں یہ کہا پینتے ہیں لیس یہ ہر ساری پھر اس کے بعد جی ڈریس ہمارا سٹچ ہو جاتا ہے اور کچھ اس طرح کا دکھتا ہے یہ دیکھیں ماما نے گلہ کچھ اس طرح کا بنایا ہے گلہ میں نے انہیں خود ہی دکھایا تھا کہ مجھے اس طرح کا گلہ چاہیے اور نا ہم نے پہلے لیس سلیکٹ کی تھی جو تھوڑی نا چوڑی والی تھی بڑی والی تھی لیکن میرا پھر وہ دل نہیں مانا میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسے نا منیمل رکھوں پورے ڈریس کو ویڈیو پوز کر کے لے سکتے ہیں گلہ بہت ہی الیگنٹ لگتا ہے یہ والا گلہ اور بہت اچھا لگتا ہے اور پھر میں آپ لوگ کو یہ پیچ دکھا رہی ہوں کہ بھائی دیکھیں کیسا فٹ گیا ہے ماشاءاللہ سے میرے سوٹ پر یہ پیچ جیسے کہ بنا ہی اس کے لیے یہ ہم نے مشین سے لگوا لیا تھا بزار سے ہی باہر پیکو والے لگا دیتے ہیں ایزی لی اب آپ لوگ نا میری ماما کی سلائی کا کمال دیکھیں یہ بازوں کے اندر بھی اسی طرح ہم نے پائپنگ کروائی اور لیس لگی اور پیچ بازوں پہ اور گھیرے پہ آگے پیچھے لگوایا تھا اور لیس جو تھی وہ چاروں طرف گھیرے پہ لگی تھی اور بازوں کے آگے لگی تھی اور یوں گلے پہ لگی تھی اور اب آ جاتی ہے جی دوبٹے کی باری اور اب آپ لوگ چیک کریں کہ دوبٹہ کتنا کمال میچ ہوا ہے اس سوٹ کے ساتھ لگ رہا ہے کہ کوئی ڈیفرنڈ دوبٹہ لیا ہوئے بلکل ایسے لگ رہا ہے ساری ایمبرائیٹی کے ساتھ اس کا پرنٹ میچ ہوا ہے کلر میچ ہوا ہے اور اس ٹوپٹے سے میرا ٹو پی سوٹ بن گیا ہے ایک خوبصورت تھری پی سوٹ اب آپ لوگ مجھے بتائیں کہ میری والی ڈیزائنگ زیادہ اچھی لگ رہی ہے کہ یا جو اس موڈل نے پہنی تھی وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہے اسی کے ساتھ میں کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا انڈ آپ لوگوں نے مجھے لازمی فیڈبیک دینا ہے کہ آپ لوگ کو اس طرح کی ویڈیوز اچھی لگتی ہیں یا نہیں اچھی لگتی میں ملوں گی آپ سے اب اپنی نیکس ویڈیو میں اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اور یہاں پر میں آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں کہ مجھ پر یہ سوٹ کس طرح کا لگ رہا تھا میں آفیس پہن کر گئی تھی تو میں نے وہاں پر ٹک ٹوک ویڈیو بنائی تھی اگر آپ لوگ چاہے ہیں تو آپ لوگ مجھے ٹک ٹوک پر فالو کر سکتے ہیں وہاں پر اس طرح کی نا میں ڈیلی کی کوئی نہ کوئی رینڈم ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دیتی ہوتی ہوں تو آپ لوگ مجھے وہاں پر بھی فالو کر سکتے ہیں اور یہاں پر تو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہیں بھولنا اب آپ لوگ مجھے دیں اجازت میں ملوں گی آپ سب اپنی نیکس ویڈیو میں ٹل دین ٹیک کیئر اور اللہ حافظ